یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے حضور تشریف فرما تھے کہ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سادیہ صلی اللہ علیہہ کو اپنی طرف آتے دیکھا بس نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر سر سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسہ سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر ان کی ساری باتیں سنی اور ان کے سارے دکھڑے حل کر دیئے یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام کی رضائی خالہ حضرت حلیمہ سادیہ صلی اللہ علیہ کی بہن حضور سے ملنے کے لئے آئیں اپنی ماں کا پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کا تو وصال ہو گیا ہے چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے بار بار حضرت حلیمہ کی شفقتیں یاد کرتے اور ساتھ ساتھ روتے چلے جاتے پھر اپنی خالہ کو رکست کرنا چاہا ایک گوڑا ایک جوڑا ایک سو دینار دے کر میرے حضور اپنی خالہ کو رکست کیا یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے ایک دن حضور صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجومِ آشکان دیکھا تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ اَدْرَكْتُوْ وَالِدِيَّا اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عیشہ پڑھا رہا ہوتا اس میں سور فاتح کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پہ آتیں چلمن سرکاتیں اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں فرماتیں ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن دیتا زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ ماں باپ کتنے معتبر ہوتے ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا حضور تشریف فرماتے سے آبا بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر عرض کرتا ہے حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میرے آقا پوچھتے ہیں احیون والد آقا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کالا نام جی حضور زندہ ہیں کالا ففیہ ماں فجاہی فرمائے جاؤ ان کی خدمت کرو یہ تمہارا جہاد ہے ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ماں باپ بیماری میں گرے ہیں وہ فالج میں مبتلا ہیں اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جادو دیتے پھرتے ہیں اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض یہ آج کے دو نمبر اور دبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیصل لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا پہلی مرشد تو ماں ہے سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹھ ہے ان کی خدمت کر یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کی رسول فرمارے لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں کوئی تحریک کے پیچھے باغ رہا ہے کوئی تنظیم کے پیچھے باغ رہا ہے کوئی انقلاب میں حصہ ڈالنے جا رہا ہے کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھ ہے کوئی دوستوں کی ٹولیوں کو عباد کرنا زندگی کا مشن سمجھتا ہے اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر سے مجھے کچھ ملے گا تو کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا یار یہ کیسا ستم ہے کہ صبح کے وقت ساٹھ سال کا بوڑا باپ جوان بیٹے کی منت کرتا ہے پھر کہتا ہے بیٹا آئے دکان پہ رشت زیادہ ہے گہگوں کی بھی بیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ نساز ہے تو تم ذرا دکان پر کچھ وقت زیادہ دینا ہے تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے کوئی جیتا ہے تو جیئے کوئی مرتا ہے تو مرے میں نے پیر کے دربار پر ضرور جانا ہے یہ دین کس نے سکھایا ہے یہ اللہ کی رسول کی تعلیمات تو نہیں یار حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن رہتا اللہ اکبر اس سارے مضمون کو دو جملوں کے اندر سموکے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و ساخت اللہ فی ساخت الوالد جس کا باپ راضی ہے میں محمد زمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے اور جس کا باپ نراز ہے اس کا عرش کا رحمان بھی نراز ہے کائنات کی قیمتی شہد جنت تھی کھینچ کر کے ماں کے قد پہ لے بچھا دی ایک ایک رشتے کا تقدس معاشرے کو میرے حضور نے سکھا ہے آپ تاریخِ عرب اٹھائیں قرآنِ مجید کے اندر موجود ہے جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے شرم سے اس کا موں کالا ہو جاتا عزت اور عبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ماں کی ممتہ بری گوت سے پھول جیسی بیٹی کو چھینتا گڑا کھوڑ کر دکا دے کر اوپر سے مٹی انڈیل کر جو ہے وہ فخر کرتا کہ میں گھر میں سام پیدا ہوا تھا تو اس کو آج میں نے دفن کل دی اس کی چیخیں اس کی سسکیاں اس کی آہیں باپ کے دل پر گداز نہ پیدا کر سکتا اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت تھی تو وہ اس قابل تا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے یہ وہ عرب معاشرہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا بہنوں کو زبا کیا جا رہا تھا اس دور پہ میرے حضور کلمہ حق بلند کیا اور حضور کلمہ بیٹیوں کو زبا کہنے والوں سن لو فاطمہ تو بودعات منی میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے آج میں اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات بھی تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے بہن کا وکار ہے یوں ہی تو نہیں بوڑا باپ جکی ہوئی کمر پر بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں اپنی بہن کے اپنی بیٹی کے ہاتھ پی لے کرنے جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے یونیورسٹی کے بعد تین تین ٹویشنیں پڑھا رہا ہے جہیز کی ایک ایک چیز خرید کر وقت نکال کر اس کو اہم ذمہ داری سمجھ رہا ہے یار یہ باپ تو زبا کرتا تھا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا ان کے سینے میں اتنا پیار کس میں بھر دیا ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں ان کے آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسوں بھر رہے ہوتے ہیں بائی غش کھا کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر ہی دیکھا جاتا ہے یار یہ تو زبا کرتے تھے یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا جنہوں نے کٹتی بچیوں کو عزت کی دہلیس پہ کھڑا کر دیا حضور علیہ السلام نے ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب ماجرہ ہوا حضور میں عائشہ آج کیا ہوا عرض کی حضور ایک حفیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پہ صدا لگائی میں نے گھر میں تلاش کیا کہ سائل کو دینے کے لئے کچھ مل جائے تو تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک خوش خجور ملی تو میں نے وہی اس کو صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ پڑے دے حضور اس نے اس خجور کو دو حصوں میں توڑا اور ایک دائیں جانب والی بیٹی کے موں میں ڈال دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کے موں میں ڈال دیا حضور اس کو خود بھی بھوک لگی تھی اس کا پیٹ کمر سے لگا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنے بیٹیوں کو کھلا دیا یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو حضور اس میں اے آئیشہ سنو اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دیں کہاں بیٹیاں باعث سے شرم سمجھی جاتی تھی اور کہاں دخل جنت کا سبب قرار پائی بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتایا آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بائی تھا اور نہ کوئی سکی بہن تھی میرے حضور درے یتیم ہیں سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موٹی کو درے یتیم کہا جاتا ہے حضور بطر آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت علیمہ سادیہ سلام علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنو ساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائے کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائی گود پر اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی ہر بہن کی گود پر اس کا بائی ہوتا اور اپنے بائی کے حسن کے کسیدے پڑھ رہی ہوگی اگر کسی کے بائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں اس کی اٹھی ہوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں تو وہ نقوش کو میارے حسن کرا دیتی اور اگر کسی کے بائی کا رنگ گورا چھٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے میرے بائی کا رنگ دیکھو کتنا نکھر ہے تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا وہ کہتی نہیں نی شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تیرا تو ساروں کا سردار لگتا ہے کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدہ شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلو نہار گزرتے گے حضرت شیمہ کی شادی ہو گئے مدنی دور کی کہانی ہے اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے سے ہو گئے ان کے کچھ بندے قتل کر دئی گئے کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبضی پہ لے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہر دروازے پہ جا کر دستک دیتے اور فنڈ مانتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا ہی سردار تو کہا کہ یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہے ہیں یہ رقم کیوں جمع کی جاری ہے تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے ادعہ نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ہم نے اپنے قیدت چھڑانے تو کہا اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے کے بعد حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنس ہوا گیا کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے کہا برفانٹ اکٹھا کرنا چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کروگی کہا میں تمہارے قیدتی چھوڑا کرنا کہا تم اسے جانتی ہو کہا ہاں ہاں تم میں نہیں پتا وہ میرا بچپن کا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے میں تمہارے قیدتی چھوڑا کرنا حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا حضور کے خیمہ نوری کی طرف صفحہ شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب عدب کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے یوں ہی اٹھ کے نہ آجو بلکہ پہلے گھر جاؤ کوئی چیز لو پھر بازار میں آو کوئی فقیر تلاش کرو اس کو صدقہ کرو پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ تمہیں پتا لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے صحابہ ننگی تلواروں صدر حبیب پہ پہرہ دے رہے حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی اور ویر کو ملنے جا رہی جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونتی رکجہ دہاتی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تو کوئی روایت میں آتا ہے جب راستہ رکا گیا تلواریں سونتی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی بس یہ آواز کانوں میں پڑھنا تھی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگیں نگاہیں نیچی کر دی تلواریں پیچھے ہٹا دی حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبہ کہتے ہو خوش آمدید پیش کرتے ہو فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں میں ان قیدیوں کو چھڑانے کیلئے آئی ہوں حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تو گھر بیٹھے پہ غام بیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا ہوں زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ بہن کا دروازے پہ آجانا کتنا محتبر ہوا کرتا ہے پھر چاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا سازو سمان جمع کیا اور بہن کو رخصت کرنے کے لئے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوں صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے عدد میں کھڑے تھے تو حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے قیدی بھی چھوڑا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نواز آپ مالک کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا اشارت فرمایا حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آگے تھی اور جب بہن دروازے پہ آجائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں گواہ کرتا آج میں بھی بہن کا رشتہ رکھتا ہوں آپ بھی بہن کا رشتہ رکھتے ہیں ہم کتنی عزت اپنی بہنوں کو دینے کا مزاج رکھتے ہیں دکھ تکلیفیں مسیبتیں پرشانیاں تو اپنی جگہ رہ گئیں یار ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی ربادات نہیں ساٹھ سال کی بڑی بہن یوں اپنے بڑے ہاتھ جوڑ کر رات بارہ بجے کے قریب اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے اور کہتی تھی بھائی ساری غلطیاں میری ہیں سارے گناہ میرے ہیں میں اعتراض کرتی ہوں لیکن صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے تم جو ہے وہ بارات میں شریک ہو جاؤ اگر تم نہیں آگے تو میں ماشرے کو کیا مو دکھاؤں گی کہ میں کتنی بے براتی ہوں کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے وہ بڑے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یوں معافیہ مانگتی تھی اور بھائی بڑک مار کے کہتا کہ میری بہنیں مر گئی ہیں مجھے کسی بہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جوان بھائی ساتھ بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے ماں کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا تو کوئی پرواں نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری برات سو وہ دونگام سے جائے گی لیکن وہ کہتی بیٹا تم چھپ رہو یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے اس نے آخری حربہ سوچ رکھا تھا جب نہیں نہ مانے گا تو پھر میں اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے پاؤں پر ڈالوں گی پھر تو اس کا کلیجہ پگل جائے گا لیکن اس کا آخری حربہ بھی کام نہ آیا پھر وہ سر کی چادر اتار کر پاؤں کے ساتھ رگڑتی رہی لیکن بھائی کا کلیجہ نرم نہیں پڑتا تھا پھر کتنے بوجل قدموں سے اس نے بھائی کی دہلیز کو چھوڑا یہ وہ بہن ہی جانتی ہوگی آج ہم خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار بھی بھائی میں نے کل چہلم کی روٹی پر جو ہے وہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ایک کہتا تھا کہ یہ میری بہن لگتی تھی روٹی میں نے پکانی ہے دوسرا کہتا تھا نہیں نہیں یہ میری بہن لگتی تھی میں نے پکانا پکانا ہے صاحب مرنے کے بعد تو برادری کو دکھانے کہ یہ روٹی کے بھی لڑ رہے ہو زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے کسی سے پوچھے جناب چار سال ہوگے بہن سے نرازگی ہے وجہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جناب رشتہ کرتے وقت بہن نے میرے سے پوچھا نہیں تھا صاحب کون سسرال میں کہتا ہے جا جا کے میکے سے پوچھ کے ہم کتر بیانے لگیاں تمہاری کیا رہے ہیں کون یہ بتاتا ہے کون یہ اختیار دیتا ہے یہ بہنیں ہوتی ہیں جو سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہیں اور بائیوں کو بتاتی ہیں ہم بڑی سوکھی ہیں اپنے گھر میں تم اپنا اتحاد قائم رکھو تم آپس میں بس ماں کا گھر باپ کی چوکھٹ عباد رہنی چاہیے ہم اپنی جاگیر کا عصر پہ چھوڑتی ہم تھوڑے میں گزارہ کر لیں گی لیکن جو ہے وہ تم اپنی ماں کا گھر اور میرے باپ کا گھر عباد رکھنا لیکن بھائی اتنا کچھ کرنے کے بھی رویدار نہیں رہے ہیں بہنوں کو عزت میرے حضور نے دی ہے جب بیٹی زبا کی جا رہی تھی بہن زندہ درگور کی جا رہی تھی ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ آج کے تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتہ خیال کرتے ہیں میرے حضور ازواج متحرات کے ساتھ جو محبتوں بری داستانے رکم کی ہیں معاشرہ ان کی مثال نہیں لاسکتا ہے کسی کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں کسی کے لیے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں حضور کسرہ سے حضرت خطیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس موڑی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے ہیں پھر حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خطیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خطیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا معاشرہ میری خلاف کھڑا تھا لیکن ایک خطیجہ تھی جو میری محبت کا دم برا کرتی تھی ماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی عزت خطیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کے حضور سے چادر رحمت مانگو سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض گی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا کہ ماں سے پوچھو یہ چادر کیا قطنی ہے یہ کہتے کہتے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خطیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے عرض کیا کہ حضور جو میرا بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جیسے جان لیوہ ثابت ہوگا میری عارضو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں دیا جائے یہ حضور کی صیرت کا کتنا بڑا ریفرنس ہے کہ بیوی عارضو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل گیا تو یہ میرے رب کے حضور بھی میری بخشش کی زمانت ہوگا حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خطیجہ تُو نے تو صرف چادر مانگی ہے لو ارتی جلدی لآ تیتو کی اگر تُو موجھوں محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیا زمانے کو ایک ایک رشتے کا تقدس میرے حضور نے سکھ لیا بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بکھ لیا حضور تشریف فرماتے سے آبا بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر ختمت ہوا آ کر ارز کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں اخراجات سامجھے ہیں ہم رہتے اکٹے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتے ہیں اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شقائط اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی آج گر گر کا دکھڑا یہی ہے ہر گر کی بنیادی لڑائی کی وجہ یہ جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے بھائی اس کو تانہ دیتے ہیں کہ تُو نے بات کے بعد کونسی ہماری لی جگیر بنا کے رکھی ہے تیری اولاد تو ہمارے خراجات پر پلتی تیرے بچوں کی فیصے تو ہم جمع کرواتے ہیں تانہ کس بات پر دیے جا رہے ہیں تو اس کی آمدن صرف تھوڑی ہے لیکن میرے حضور کتنا خوبصورت دین لے کر تشریف فرما ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک بات کو اگر دل میں جگہ دے لی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں گار ٹوٹنے کی طرف کبھی بھی نہ آئیں عرض کی حضور میں کماتا ہوں میرا بھائی کماتا نہیں ہے رہتے اکٹے ہیں اخراجات سانچے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے میرے حضور بے ساختہ ارشاد فرمایا حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنا دیا اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کی اغوش سے پھلا ہے تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوڑتے تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں ساری برادری پورا خاندان نیچے رہ گیا چچا تائے نیچے رہ گیا تیس تیس سال سے کاروبار کرنے والے تیرا ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا تجھے اس لیے انچا تو نہیں کیا تھا کہ تُو ایم پی اے ایم این اے کے ہاں عید کے گفٹ بیجتا پھرے تُو جو ہے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتا پھرے تُو وزیر مشیر سے وزیر اعظم تک رسائیاں حاصل کرتا پھرے تجھے انچا اس لیے کیا تھا تُو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دی قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دی جو نیچے محبتیں بانتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزقی فراوانی آتا کر دی ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے نہیں صاحب اگر غریب بھائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا سما کرتا ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وظیفہ تو بتائی حضور اکمائے کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائے فرمائے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا یہ برکت کا وظیفہ تا لیکن آج ہم اس سے پسو دور چلیں گے ہر چیز کا حساب دو جمع دو چار نہیں ہوتا ہے صاحب کچھ اخلاقیات بھی معاشرے کے اندر اس وقت پہلانے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص چالیس قدم کسی میت کو کندہ دے کسی جنازے کے ساتھ چلے تو کندے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بغش دیا جاتی ہے یار کس کے گناہ بغشے جا رہے ہیں جو ایک مردہ کے ساتھ زندہ کے ساتھ نہیں مردہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو کتنی دیر کے لیے چالیس قدم کتنا ٹائم لگ جائے گا دس منٹ لگ جائے گا یار جو ڈاس منٹ کسی مردہ کا سہارا بنے اسلام اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے جو سکے بائی زندہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو جائے اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا لیکن ہم بڑے عجی ملیوں کوئی عجی صاحب کہہ رہے تھے اور دوست بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چیلن یا فوتگیاں ہوں گی ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرح سے ہوگی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے میں کسی کے نیت پر فتوہ نہیں دیتا لیکن حاجی صاحب کو مرنے کے بعد روٹی کا کنٹھے کام اللہ ہے کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم قبروں پر رو لیتے ہیں لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں زندہ لوگوں کی قدر کریں پیار بانٹے محبت بانٹے علفت بانٹے رشتوں کا تقدس پہ مال نہ ہونے دیں دھوکہ نہ دیں یہ اخلاقِ حسنہ کو کیوں اپنائے جائے اس لیے کہ اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے اخلاقیات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں عقل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ خوبصورت اور اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنائے جائے لیکن میں ایک بات سنا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا اور میں کہتا ہوں جتنے اچھے کام ہیں جتنے اخلاقِ حسنہ ہیں اگر ان میں اس نیت کو شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے ایک بابا جی تھے جو جوتے پالش کیا کرتے تھے ایک نوجوان ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ایک باب تو بتائیں کہا بیٹا پوچھو کیا ہے کہا یہ بتائیں کہ آپ کو رب کا قرب کیسے نہیں ہو تو وہ درویش کہنے لگا کہ بیٹا مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے راب بھی مل گیا اس کا رسول بھی مل گیا تو کہا جی یہ بھی کوئی راستہ ہے اس کو پانے کا لوگوں نے تو اتنی محنتیں کی ریاضتیں کی عبادات مسلسل مجاہدے کرتے رہے اور آپ کہتے ہیں کہ جوتے پالش کرنے سے رب مل گیا تو وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا وہ جو اصول قانون ذابطے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا تم نے پوچھا کہ آپ کو رب کیسے مل گیا تو مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے اپنا رب بھی مل گیا اپنا رسول بھی مل گیا تو نوجوان کہنے لگے بابا جی اس راز سے پردہ تو اٹھائیں جو بابا جی نے بات کی وہ بڑی خوبصورت تھی وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میں جب بھی کسی شخص کا جوتہ پالش کیا کرتا تو اسے خوب ایمانداری محنز اخلاص سے اس کو خوب چمکا کے پالش کرتے اس لیے کہ اس نے دو آنے مجھے دینے ہوتے تھے کہا نہیں وہ تو اس نے دینے ہوتے تھے وہ تو پہلے تیع ہوتے تھے لیکن میں جوتہ خوب صرف اس لیے چمکا دیا کرتا یہ اس شخص کا جوتہ ہے کہ جس رسول کا میں کلمہ پڑتا ہوں ان کا یہ بھی کلمہ پڑتا جس رسول سے میں محبت کرتا ہوں ان کا یہ بھی پیار کرنے والا ہے جس رسول کی شفاعت پہ میری نظر لگی ہوئی ہے ان کا چاہنے والا یہ بھی ہے میرے رب کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی اس نے اپنا قرب بھی عطا کر دی اپنے محبوب کا قرب بھی عطا کر حضور کی نسبت کا احترام پیدا کرنے کا مزاج پیدا کرے ہم بڑے عجیب لوگ ہیں کاش ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور یہ اتنا خوبصورت وظیف ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہزار لوگ بیٹھے ہیں آپ ہم سب نے صبح اٹھ کر اپنی دکانوں پہ بیٹھنا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ٹیلر ہے کوئی ٹائر کو پنکچر لگانے والا ہے معاشرے کا ہم ہی سین میں کہتا ہم یہ اہد کر لیں کہ جو ہماری دکان پہ صبح آ رہے ہیں وہ کوئی پرایا نہیں اس کے ہاتھوں میں بھی ان کا دامہنہ جن کی شکوات پہ ماری نگاہ لگتی اس کو دھوکا نہ دو اس کو جھوٹ نہ بولو اس کو فریب نہ کرو اسے پیار دو محبت دو الفت بانٹو اس کے لئے آسانی کا راستہ کھولو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے اس کو ایک برتبہ کر کے تو دیکھیں میرے موبائل پر حضرت کی فوٹو دیکھ لی تو کہنے لگا جناب آپ ان کو جانتے ہیں تو میں نے بھی فخر سے کہا جناب یہ میرے شیخ ہے میرے استاد ہے تو کہنے لگا جناب تشریف رکھیں نہ چاہے پی جئے باقی باتیں بات مجھے عزت دینے لگا ریٹ نیچے آنے لگا وہ جو بحث کارت ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا کہنے لگا جناب ہم بھی ان کو سنتے ہیں تو بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں یار یہ عزت کس بات کو دی جاری ہے کہ جن کا خطاب میں سنتا ہوں ان کا خطاب یہ بھی سنتا کوئی آجائے جناب آپ کی سلسلے سے بیعتیں میں جناب نقشبندی ہوں بڑی اچھی بات ہے جناب ہم بھی وہاں پر بیعتیں ہم گولڑا شیف بیعتیں ہم سیال شیف بیعتیں یہ ساری نسبتیں بہت اچھی یہ بڑی خوبصورت بڑی بابرکت ہے لیکن یار کوئی آجائے اس کے پاس بیعت کا رنگ نامی ہو اس کے پاس گمبد خزرہ کے مکین کی بیعت ہو اس کی عزت کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے اور میں کہتا ہوں جو اس بات پر محبتیں بانٹے پھر تو رب پرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگاتا ہوگا کہ گاہکوں کا رخ اس دکان پر موڑ دو یہاں پر گاہکی نہیں دیکھی جاتی یہاں محمد کی نسبت دیکھی جاتی ہے یہاں میرے رسول کی امت کو پیار دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص سرے بازار کھڑا ہے وہ ایک بزرگ نے وہ فرمائے کرتے تھے کہ بیٹا کام بڑے نہیں ہوتے کاموں کی نیتیں بڑی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بڑا انقلاب گرے گا تو پھر ہم کام کریں گے یار کام جس شعبے کا بھی کرتے ہو ساتھ میں نسبت رسول کی شامل کرنی تو ایک سرے بازار شخص جہاں سائیکل کے اوپر چھابڑی رہ کر جہاں وہ فروٹ بیچ رہا ہے تو کوئی آکر اسے ایک کلو کے پیسے دیتا ہے تو پوری تسلی کر کے ایک ایک دانہ جو ہے وہ اچھا ڈال کے دیتا ہے اور کوئی داغی اگر ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو پیچھے کر لیتا ہے کیوں کہ اس نے قیمت مجھے پوری دیتا ہے نہیں وہ تو حق بنتا ہے جو قیمت پوری دیرہ اسے سودا پورا دیا جائے لیکن وہ کہتا ہے اس لیے کہ جن کا ملاد میں مناتا ہوں یہ ان کے امتیوں نے کھانا ہے تو پھر دیکھے کام کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ اتنا بڑا وزیفہ اس پہ کھڑے ہونے کا مزاج پیدا کریں حضور کی نسبت وہ کیا میرے شیخ پڑا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے محبت اصل ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشکو تر کے رشتے سے ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشکو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے حضور کی محبت کا احترام کرنے کا حضور کی نسبت کا احترام کرنے کا کل اگر حضور نے حشر کے میدان میں پوچھ لیا میرا عمتی تیرے دکان پہ کھڑا تھا اور اس نے تجھے بتایا بھی تھا کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں آپ کی دکان دیکھ کر آیا ہوں گزر رہا تھا تو وہ بزار سے ہماری دکان پہ آ گیا اس نے کہا جناب سودا تو آگے سے خریدتے تھے خریدو فروخت تو وہاں سے ہوتی تھی لیکن آج حضور کا نام جری حروف میں لکھا ہوا دیکھا تو اسی وقت جو ہے وہ ذہن بن گیا کہ یار یہ تو حضور کے چاہنے والوں کی دکان ہے چلو آج کے یہاں سے خریدو فروخت کرتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو اب تو اعتماد بن گیا اور ہم نے پھر ریٹ ڈبل کر لیا کہ اس نے کونسا بحث کرنی ہے تو پہلے قائل ہو چکا حضور کے نام پر تو پھر اگر حضور نے پوچھ لیا میرا عمتی تیری دکان پہ آیا تھا تو نے میرے عمتی کو بھی معاف نہیں کیا تھا تو نے میرے عمتی کو دھوکہ دے دیا تو حضور کی عمت میرے شیخ فرمایا کہتے ہیں اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو اچھا لگوں گا نا آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو مجھے اچھے لگیں گے نا تو جو حضور کی غریب عمت سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کو کتنا اچھا لگے گا آؤ صاحبو پیار بانٹو محبت بانٹو علفت بانٹو میں نہیں یہ کہتا کہ آپ ہزاروں پھول جائے راستے میں بکھیر دیں آپ پھول نہیں بکھیر سکتے تو کم از کم کانٹے بچھانے کا مزاگ تو چھوڑ دیجئے آپ پھول نہیں بکھیر سکتے